زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور چجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے ناظرین اسلام اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اور اس صدی کے آخر تک اس قررہ عرضی پر اسلام کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی یعنی اسلام عبادی کے لحاظ سے دنیا کو ڈومینیٹ کر جائے گا ناظرین اسلام صرف مذہب ہی نہیں دین بھی ہے اور یہ اپنا مکمل ذابطہ حیات یعنی سوشو پولٹیکل ایکنومک سسٹم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلم ورلڈ کو دنیا جہان کے نیچرل ریسورسز یعنی آئل گیس کوئلے لوہے تامبے سونے اور اس سے بھی قیمتی داتوں سے نواز رکھا ہے لیکن بدکسمتی سے بحیثیت امت مسلمہ نہ تو ہم ترقی آفتہ موالک میں کوئی ممتاز مقام رکھتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے معاملات چلانے والے اداروں میں ہمارا کوئی رول اور اہمیت ہے یعنی نہ ہم تین میں ہیں اور نہ ہی تیرہ میں بقول میر تک امیر پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس ناکامی اور نامرادی کی سب سے بڑی وجہ مخلص قابل اور دیاندار لیڈرشپ کی کمی ہے ہم آج کے پروگرام میں مسلم ورلڈ کی ریڈرشپ کے رول اور اس کی ترجیحات پر گفتگو کریں گے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ تشریف فرما ہے برگیڈیر علام مرزا صاحب آپ دفاعی تذیعہ نگار ہیں اور تندیم اسلامی کے سینے راحت نما ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مرزا عیوب بیک صاحب آپ ترجمان ہیں تندیم اسلامی کے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب آصف حمید صاحب آپ مرکزی انجمن قدام القرآن کے میڈیا انچارج ہے آصف حمید صاحب سعودیہ چونکہ اسلامی ورلڈ میں جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے تو ہم سعودیہ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ فرمائیے کہ سعودی ولی احد جو ہیں وہ مغرب اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو روشن خیالی متعارف کر آ رہے ہیں سعودیہ میں یہ اسلام اور سعودیہ کے مفاد میں ہے وصیم صاحب یہ جو میں نے آیت پڑی ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیں اس کے بعد پھر ہم آجے چلتے ہیں کہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے نہ یہود اور نہ نصار عیسائی یہاں تک کہ تم ان کی پیروی نہ کرو یہ ایک بہت بڑا یہ اس کے حوالے سے ایک آیت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجنڈا کیا ہے جو یہود اور نصارہ کا ایجنڈا کیا ہے وہ بھی ایک آیت میں بیان ہوا ہے يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأْفْوَاهِمُ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موہ کی پھوکے سے بجھا دیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا کرنے والا ہے وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ اور چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناغوار گزرے ان دو آیات کی حوالے سے دیکھیں ایجنڈا ابلیس کا کیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے جتنا دور کر سکے انسان کو ابلیس نے کہا تھا نا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَ اُمْ شَاکِرِينَ تو شکر گزار اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا یعنی کہ وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے نا فرمانی پہ اکساتا رہے گا تو وہ اس ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں اور جو جو ڈکٹیشنز وہاں سے آ رہی ہیں یا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بڑی ہے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑھ رہا ہے کہ ہمارے حکمران خصوصاً جو سعودی عرب کے فرما رواں ہیں اور جو ان کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ منو عن اس کو جو ہے وہ فالو کرنے اور ٹو کرنے پہ لگی ہوئی ہیں اس کی انتہا کہاں تک ہوگی انتہا وہاں تک ہوگی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کم از کم کم از کم سعودی عرب دبائی کے لیول پہ آ جائے وہاں پر سب کچھ جائز ہو جس طرح دبائی اس وقت ایک اگر ہم کہیں تو عرب ورلڈ میں دبائی یا بہرین جو ہیں وہ ایک ایاشی کے فری فر آل وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی یہ معاملہ ہو اور سعودیوں کو چونکہ اتنا اپنے اندر ان کے اندر ایکنومک فیر پیدا کر دو کہ یہ جو سعودی ایلیٹ جو باہر جا کے جوہاں کھیلتی ہے جو باہر جا کے یاشی کرتی ہے اور وہ کرتی ہے یعنی کہ تو وہ بھی اپنے ہی ملک میں جوہاں کھیلے تاکہ ہمارا پیسہ ادھر ہی رہے ہیں یعنی کہ ان کے اندر یہ بھی ایک وہ ہے پھر یہ ہے کہ بہرحال وہ اب ایٹلانٹک سٹی امریکہ میں ایک ہے جو کہ امریکہ میں جوہے کے دو بڑے شہر ہیں ایک ہے لاس ویگاس اور ایک ہے ایٹلانٹک سٹی لاس ویگاس دوسرے کونے کی طرف آتا ہے ایٹلانٹک سٹی جو ہے وہ بلکل یہ ایٹلانٹک اوشن کے بلکل شروع میں آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ یہ تو اصل میں ارموں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ایٹلانٹک سٹی جو جوہا خانہ ہے یہاں پر یہ بنایا گیا تھا سعودی عرب کے جو حکران ہیں ان کے پاس ٹائٹل ہے گویا ایک طرح سے امت مسلمہ کی ایک امامت کا ٹائٹل جو ہے وہ ان کے پاس ہے تو جب وہاں پر یہ معاملات ایسے ہو جائیں گے اور تو دنیا کے باقی تمام مسلمانوں کے لیے بڑا ایزی ہوگا کہنا لیکن اب سعودی عرب میں یہ ہو گیا تو اب ہم اگر برا کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں ہمارے اماموں نے ایسا کر لیا وہ تو قرآن کو بڑا سمجھتے ہیں ان کے ہاتھوں بڑا کام قرآن کے اوپر ہو رہا ہے وہ اس کے باوجود وہ اس کے اوپر آ رہے ہیں اب آپ دیکھیں جو محمد بن سلمان صاحب جو وہاں کے ولی احد ہیں ان کے جو جو مکاشفات اور جو جو باتیں کی سامنے آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے بڑے جسے کہیں ہمارے ڈپریسنگ ہیں اور اس میں جیسے اسرائیل کے ساتھ ان کا جو ہے بہت کلوز ہونا اور وہ جو ٹرمپ کا جو داماد ہے اس کا بڑا ساتھ ہونا اور دوستی ہونا تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہواوں کا روح کس طرف کا ہے اور کہاں جا رہے ہیں بسیکلی اچھا اب اس کو ہم کور اپ کریں تو مغرب کو خوش کرنا اتنا مقصود نہیں ہے جتنا اپنی بادشاہت کو سیکیور کرنا مقصود ہے ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم ہمارے خلاف امریکہ نہیں کھڑا ہوگا تو ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا اور یہ بھی انہوں نے عرب سپرنگ کے دوران دیکھ لیا ہے کہ امریکہ جس کو ہلانا چاہے وہ ہلا بھی دیتا ہے بہانہ مختلف بہانوں سے انہوں نے صدام کا حشر دیکھ لیا انہوں نے غذافی کا حشر دیکھ لیا شام کے حالاتوں نے دیکھ لیا جو بھی یہ سب چیزیں لہٰذا ان کو ہو سکتا ہے دل میں گلٹ ہو کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کو اپنا جو ہے اپنی اگزسٹنس کے لیے وہ جو ہے ان کو یہ کام اب کرنے پڑ رہے ہیں ٹھیک عسیم صاحب اگر آپ اجازت دے تو میں تھوڑا سا اضافہ اس میں کروں کہ آصف امی صاحب نے جو کہ یہ انصار اور یہودی جو ہے نصارہ اور یہودی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے خوش نہیں ہوں گے اگر آپ اسلامی تاریخ کا جائزہ لے تو اسلام کی تاریخ ان آیات پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے دشمن کے ساتھ یہ سمجھ کر اپنا رشتہ استوار کیا کہ ہم ایک تعاون کے معاملے میں آ جاتے ہیں تو مسلمانوں کو ہمیشہ مار پڑی ہے مسلمان بعض علاقوں میں اس حوالے سے دیستو نابود کر دیئے گئے دیکھئے ایک یونیورسل ٹرث ہے وہ یہ کہ امن کبھی سلامتی کبھی بیگ مانگ کر حاصل نہیں ہوتی یہ ہمیشہ قائم کی جاتی ہے چھینی جاتی ہے حاصل کی جاتی ہے آپ بیگ مانگ کر کسی کے منت سماجت کر کے آپ سیکیورٹی حاصل نہیں کر سکتے یہ کوئی بیگ مانگنے والے تو نہیں ہیں نا سٹرانگ ہیں اپنے فنانسلی سٹرانگ ہیں ان کو کیا میں دوبارہ اسطمال کروں گا بیگ مانگ رہے ہیں سیکیورٹی کی پیسوں کی نہیں سیکیورٹی کی بیگ مانگ رہے ہیں جیسا کہ آسل صاحب نے کہا کہ اصل میں اپنی سلامتی کا مسئلہ ہے تو یہ سیکیورٹی کی بیگ مانگ رہے ہیں ایک محاورہ ہے اردو کا اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا فٹ آتا ہے یہاں امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو امن حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ یہ طریقہ کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہیں اپنی سیکیورٹی کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ مضبوط ہوں آپ کمزور ہوں اور یہ سمجھیں کہ میں طاقتور کی منت سماجت کر کے بچ جاؤں گا یہ بس اسی طرح ہے جیسے بکرا یہ سمجھیں کہ میں مہمنا کر کساب سے بچ جاؤں گا کبھی بچ نہیں سکتا اگر آپ کمزور ہے اگر آپ اپنی روایات سے ہے تو آپ یقیناً کمزور ہوں یہ ایک بنیادی بات ہے کہ آپ کمزور ہوں گے اور اس کمزوری کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن آپ پر چرہائی کرے گا یہ بات اور ہے کہ چرہائی کرنے کا انداز مختلف ہے دیکھئے میں آپ کو حالی کی مثال دیتا ہوں مومر قذافی نے ایٹمی حوالے سے امریکہ کی کتنی منت سماجت کی تمام اپنا ایٹمی بوریا بسترہ لپیٹ کر ایک جہاز میں ڈال کر امریکہ بیج دیا کہ میں تائم ہوتا ہوں ایٹمی صلحیت سے میں نہیں آصل کروں گا کیا ہوا اسی کرنل قذافی کو گسیٹا گیا ابھی امریکہ کو کچھ دیر کے لیے سعودی عرب کی ضرورت ہے اس ضرورت کے طے وہ سعودی عرب کو استعمال کرے گا لیکن جب وہ یہ دیکھے گا کہ اب اس کو سعودی عرب کی ضرورت اس طرح نہیں رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکمرانوں کا جو اپنی سکیورٹی کے لیے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس طرح کے انٹی اسلامی کہون اقدام کر رہے ہیں اپنی معاشرت کے خلاف اقدام اٹھا رہے ہیں صرف ان کو خوش کرنے کے لیے تو وہ اس بنیاد پر بچ جائیں گے کہ کیونکہ انہوں نے ہمارا رنگ بھر لیا ہے کیونکہ یہ بھی اسی رنگ میں رنگے گیا ہے لہٰذا ہم انہیں کچھ نکویت ایسا نہیں ہوگا جب امریکہ اپنے اپنے مطلب حاصل کر لے گا تو پھر وہ یہی جو اس کی کمزورییں ہیں اس کے سامنے را کر وہ ان کو ملیہ میٹ کر دے گا اور یہ اپنے آپ سے دشمنی لے رہے ہیں یہ اسلام سے دشمنی لے رہے ہیں یہ امت مسلمہ سے دشمنی لے رہے ہیں اس طرح ٹرمپ کو فالو کر کے حیرت ہوتی ہے کہ پرنس کراؤن نے ساولیہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا دماد میری جیب میں ہے میں سمجھتا ہوں وہ بات الٹ کہا گئے ہیں صحیح یہ تو کبھی مشرف بھی کہا کرتے تھے نا کہ بشت صاحب سے میری بڑی دوستی ہے برگیر صاحب ہم جب اسلامی ورلڈ کا اوور ویو لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ موالک جو ہیں وہ سیکلورزم سے اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں جبکہ سعودیہ جو ہے وہ اسلام سے سیکلورزم کی طرف جو ہے وہ رمہ دمہ ہے آپ کی خیال میں اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال پچھلے سوال سے بھی دراصل اس حوالے سے جڑ رہا ہے کہ سعودی عرب جو تھا اور یہ پورا خطہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا اور خلافت عثمانیہ جو ہے وہ بھی مطلب ہے اس پر بہت کمزور ہو چکی تھی لیکن پھر بھی بہرحال اس خلافت کا جو ایک انسٹیوشن تھا اس کا اپنا ایک روم اور دبدبا جو تھا وہ ویسٹ پر قائم تھا اور لہذا انہوں نے پہلے تو یہ کوش کی جب تیل دریافت ہو گیا اس خطے میں بہت سے جگہوں پر بہت طرح کہ یہاں پر یہ تیل مادنی دولت ہے اور ظاہر ہے اس زمانے کے لحاظ سے تیل جو تھی انرجی کی ایک بہت بڑی ریسورس تھی لہذا اس ملک اس پورے خطے کو ایک امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا اور بہت بڑے وسیع رقمے پر مشرقی یورپ تک اسلام جو ہے پھیلا ہوا تھا اور یہ مطلب ہے سعودی عرب اور جو متحدہ امارات اب آپ کہتے ہیں شام عرب سارا علاقہ سے مشامل تھا یہاں تک کہ جو مسلمان علاقے اس خلافت عثمانیہ کا برہراز حصہ نہیں بھی تھے وہاں پر بھی اس خلافت عثمانیہ کا ایک اس ادارے کی ایک وہ جو تھی برتری اس کو مطلب ایک روحانی یا مانوی طور پر اس کو خیصیت حاصل تھی لہذا پہلے دونوں نے اس خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اور یہ جو موجودہ سعودی حکومت ہے ان کے جو جدہ حمجد تھے ان کو اسی ویسٹ نے مطلب ہے بغاوت پر رقصہ کر خلافت عثمانیہ اور ان کو وہاں پر اقتدار دلوایا اس زمانے کی تصویریں اب بھی وہ آتی ہیں کہ جو ایک شپ میں ملاقات ہوئی تھی پریزیڈ روزویلٹ کی اور شاہ سعود کی شاہ عبدالعزیز کی ملاقات جو ہوئی تھی تو وہ موجود ہیں اور اب مطلب ہے کہ اس پورے خطے کو ویسٹ جو ہے اس کے نقشے کو ریڈ را کرنا چاہتا ہے اپنے مقاصد کے لئے اور اس کے لئے وہ عرب سپرنگ کا ایک شوشہ چھوڑا گیا اور عرب سپرنگ کے شوشے کے تحت مثالیں دی ہیں بیگ صاحب نے لیبیا میں جو حشر ہوا صدام حسین کا جو ہوا شام میں جو کچھ ہو رہا ہے یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک شوش ہے نا اس پس منظر میں اب فکر پڑی ہوئی ہے سعودی عرب کے حکومت کو کہ ہمارے یہاں پر مطلب اس طرح کی کوئی امریکہ اس طرح کر سکتا ہے موالک میں اس نے انتشار پھیلا کر ان کی حکومتوں کو ختم کیا یہاں بھی ہوگا لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ ہم خود ہی کر دیتے ہیں یہاں پر اس پس منظر میں امریکہ کو انٹروین کرنے کا موقع نہ دیا ہے اب آپ اس کا ذرا ریورس پہ آئیں کہ وہ خلافت عثمانی اس کو ختم کیا گیا تو اس وقت مصطفیٰ کمال عطا دور نے ختم کیا اور وہاں پر اس نے یہی سب کچھ کیا تھا جی کہ جی یہاں پر اس سے بھی شاید کچھ بڑھ کے مطلب ہے یہی سب کچھ ازان بند کر دی عربی میں ازان نہیں ہوگی مطلب عربی پڑھنی بند کر دی مساجد پر تالے لگتے پردے پر بندی لگا دی اب وہاں پر وہ پروسس جو آپ کا سلواتوار ہے کہ اب وہاں پر وہ پروسس کچھ ریورس ہونا شروع ہوئا ہے وہاں پر آرمی جو ہے اس کسٹوڈین کے طور پر رئی سیکنورزم کی جب بھی کوئی پیشرفت ہوتی تھی پہلی حکومتیں نے بھی کی وہ عدنان کو تفاصی بھی لٹکا دیا گیا عربیقان کی حکومت ختم کر دی گئی اب یہ ابھی اس کی حکومت جو تیب وردگان کی ہے کوشش ہوئی ہے کوشش ہوئی لیکن بہارالعال ان کی کسی نے کچھ نہ کچھ پیشرفت ہوئی یہ نصر یہ کہ ابھی آپ اس کو یہ دنی کہہ سکتا ہے کہ اسلام کی طرف پیشرفت یا وہاں پر اسلام اسمانے میں آگیا ہے لیکن بہارال وہ ایک ایک ٹرنٹ تو شو کر رہا ہے تیب وردگان جو ہیں وہ نام لیتے ہیں اور جہاں پر بھی کئی مسلمانوں کے خلاف کوئی ہوتا ہے جنسے برما میں ہوا یا کشمیر میں ہوا تو اس کے خلاف وہ ایک آواز ضرور بلند کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے ان کا ایک فلوٹیلہ آیا تھا جس کے اسرائیلوں ان کے تعلقات خراب ہوئے تھے تو بہارال لگتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ملک میں دوبارہ انہوں نے کچھ اسلام کی طرف پیشٹ اپ شروع کی ہے بلکہ جہاں جہاں مسلمانوں پر کئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف ایک آواز بلند کرتے ہیں لیکن بہارال وہ کوئی پورا نہیں ہے اس کا فائدہ جو ہے فائدہ تو اصل میں بیسے اگر آپ دیکھیں ہمارے ہمیں سروے ہوتے ہیں پاکستان میں انڈیپنڈنٹ سروے ہوئے ہیں اور لوگوں سے سوال پوچھا گیا کیا وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں تو یہاں پر مور دن ایٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام چاہتے ہیں الززائر کے مثال آپ کے سامنے ہے کہ عوام الناس سے جب مطلب صحیح جمہوری ایک انتخابات کا وہ ڈالا گیا تو وہاں جو ان کی جو اسلام پسند جو ہے وہ اکسیل لے گئے اور ان کو پھر مصر میں لے گئے حکومت بن گئی تو اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ عوام الناس کے اندر چاہے وہ اسلام کو پوری طرح ان کو علم حاصل ہے نہیں ہے لیکن عوام الناس دل سے سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا جو ہے وہ اسلامی نظام نافذ کرنے میں ہے ہمیں ہمارے حقوق جو ہم اسلام کے ذریعے ملیں گے صحیح معنی میں اگر ہمیں حقوق مطلب ہے اسلام کا جو عادلانہ نظام نافذ ہوگا تو پھر انسانیت کی مجموعی طور پر بھلائی ہوگی لیکن ویسٹ کا چونکہ اپنا ایجنڈا ہے لہٰذا وہ ہمارے ہی ان ملکوں میں سے حکمران طبقے میں یا عوام الناس میں سے ایسے لوگ تلاش کر لیتے ہیں جو ہمیں ان کی ترقی کا وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ویسٹ جو ہے وہ کتنی سیکنلزم کو اپنا کر کتنی اور سیکنلزم کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں مذہب کی نفی تو نہیں ہے آپ ایک خدا کو مانیں آپ دو خدا کو مانیں آپ مسجد میں جائیں آپ نے بھی بہتات کریں روزے رکھیں بلکہ امریکہ میں جو ہے وہاں پر بھی وہ رمضان میں ایک افتاری وائٹ ہاؤس میں بھی دے دی جاتی ہے تو وہ اسلام جو ہے وہ ان کو اس حد تک تو کوئی ان سے ایشو نہیں ہے پولیٹیکل اسلام سے ایشو ہے ان کو اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے سیکنلزم میں مذہب کی نفی تو نہیں ہے آپ انہیں مذہب پر کاربند رہ سکتے ہیں جو ان کا تصور مذہب کا ہے ہاں اس اس سسٹم جو ہے وہ عورتوں کو ازادی ہوگی فری سیکس کی ازادی ہوگی جس طرح کہ اب یہاں پر بھی رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پر اب یہ ہے کہ جہاں پرشن ہے پاکستان پر کہ آپ ایسا قانون بنائیں کہ جہاں پر رضا مندی سے اگر کوئی آؤٹ آف دی ویڈ لاغ بھی اگر سائس ہو تو اس کو کوئی جرم قرار نہ دیا جائے بغزہ پر پرشن آ رہا ہے یہ حالیہ جو ریپورٹس آئیں تو یہ چیز جو ہے یہ عوام الناس کے مزاج سے تو وہ نہیں کرتی لیکن حکومتی سطح سطح پر جو ہے وہ ہم جس طرح حوالہ آیا کہ ہم مغرب کو خوش کرنے کے وچے چل رہے ہیں جبکہ قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ تم تم بالکل وہی نہ من جاؤ مسلمان حکمران جب تک ایک غلط فہمی سے نہیں نکلتے ان میں سعودی بھی شامل ہیں جب تک مسلمان حکمران ایک غلط فہمی سے نہیں نکلتے کہ مغرب کو امریکہ کو ہم سے فلان 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 شکایت ہے اگر فلان فلان شکایت ہم ختم کر رہے تو امریکہ ہمیں امریکہ ہمیں ایکسیپٹ کر لے گا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے حقیقت یہ ہے کہ امریکہ امت مسلمہ کے وجود کے خلاف ہے یہ اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہے جب وہ ہمارے وجود کو برداشت کرنے نہیں کرتا تو پھر اس کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ایسے طریقے اختیار کریں جسے امت مسلمہ کو نیست و نابود کیا جائے تو اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا یہ مطالبہ مان لیا جائے یہ مطالبہ مان لیا جائے یہ مطالبہ مان لیا جائے تو امریکہ راضی ہو جائے گا مغرب راضی ہو جائے گا ہمیں ایسے ہونے والا نہیں ہے وہ یا تو پھر امت مسلمہ اپنے آپ کو اپنے نام سے مسلمان کا لفظ ہٹا دے اور یا یہ یا یہ ہے کہ وہ ان کے راستے میں کھڑے ہو ان کے اجنڈے کے راستے میں حائل ہو وگرہ یہ وہ دیوار سے لگائیں گے اور جب آپ دیوار سے لگ جائیں گے مکمل طور پر تو اپنا آخری احتیار استعمال کریں گے مسلمان سمجھے نہ سمجھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلیش آف سیولیزیشن ہے اور یہ سیولیزیشن اسلام اگر جو ہیں مسلمان اپنے دین پر مطلب اپنے دین پر صحیح معنی میں قائم ہو جائیں تو یہ ہماری تحزیب کے لیے خطرہ جس تحزیب کو وہ بڑی فیرون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ موسیٰ اور حارون آئے ہیں دو اشخاص یہ تمہارے طریقہ تو قبل مسلح اس کے خلاف ہیں تمہاری تحزیب کو بگاڑنا چاہتے ہیں یہی آج کے فیرون کو جو ہے خطرہ درپیش ہے کہ اگر اسلام جو ہے ایس ای پولیٹیکل سسٹم ایس ای پولیٹیکل اسلام مطلب اس کا غلوہ ہو جائے گا تو ہماری جو ہے تحزیب اس کے لیے یہ مطلب اظہر قاتل ہے میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا جسے دو اڈرسا نے بھی کہا دیکھیں ہم وہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا تو وجود برداشت کر لیا لیکن جو نظام کا وجود ہے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس کی ایک بہت روشن مثال حالیہ وہ یہ ہے کہ روس کیا یو ایس ایس آر کی عظیم اکثریت کرسچن تھی کولڈ وار چالیس سال چلی بلکہ اور روس کو ان کو روس سے کیا خطرہ تھا کمیونیزم کا کہ ہمارا سرمایہ درانہ نظام جو ہے کمیونیزم اس کو نہ کھا جائے تو انہوں نے حالانکہ وہ ہم مذہب لوگ ہیں ٹھیک ہے فرقوں کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ آرثوڈاکس لیکن نظام چونکہ نظام نظام انہوں نے اس کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اسلام کو استعمال کیا ہے میں اگلی جو بات میں کرنی چاہ رہا تھا کہ ایک تو بات یہ صحیح ہے کہ وہ نظام نہیں چاہتے آپ مسلمان رہے ہیں آپ نمازیں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اسلامی نظام کی بات نہ کہیں نظام ابلیسی ہوگا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا طریقہ واردات کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ اپنے مقصد کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتا ہے اس کو یوز کر لیتا ہے یو ایس ایس آر کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اس نے سب سے بڑا جو نعرہ اٹھایا وہ جہاد کا تھا جہاد کے نام کو اس نے لیا اور اسلامیزیشن اسلام کو بڑا جناب پتا چلا جناب یہ تو جناب امریکہ وہ تو اسلام کا بڑا دوست ہے اور جناب اس وقت اس نے پوری طرح جہادی فکر کو پھیلایا اور یہ فوٹو یاد ہے کہ حقانی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ریگن سے ملاقات کر رہا ہے پریزنٹ صاحب اس کو ویلکم کر رہے ہیں یہ محبتوں کی پیئے تھی اور اسلام اور جہاد کو یوز کر کے انہوں نے اس کا بیڑا گھر کیا اب اگلا جو آیا معاملہ جو کہ ایک دفعہ نیٹو کے چیز سے ہی پوچھا گیا کہ جناب اب آپ کس کے خلافے کٹھے ہو رہے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ یہ فنڈیمنٹلزم اور اسلام جو ہے وہ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے اب معاملہ کیا ہے جس ملک میں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے مطابق کام نہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں کے مولویوں کو ہوا دے دیں چلو پھر کھڑے ہو جاؤ یا وہاں پہ آزادی کا نعرہ لے کے آئے عرب سپرنگ میں آئے ہیں لہٰذا جو بادشاہ ہیں ہمارے اور جو حکمران ہیں وہ خواہی نہ خواہی وہ ان کے سیکیور اس کے اندر آنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کہ امریکہ ہم سے کسی سے راضی ہو جائے جب وہ راضی ہو گیا تو دنیا میں کوئی طاقت ہمیں نہیں خراب کر سکتی یہ ایک چیز بن چکی ہوئی ہے اب آپ دیکھیں اس وقت سعودی عرب کے اندر جو وہ اقدامات لے رہے ہیں جو ولی اہد کے تھوڑنز آپ کا کیا خیال ہے وہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ خوش ہوگا خوش ہوگا لیکن رجسٹ بھی تو نہیں کر رہا اس لیے کہ ابھی وہاں پہ بادشاہت کا نظام ہے سختی ہے لیکن کیا یہ چیز بند ہو جائے گی وہاں پر بہت راسخل تعقیدہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو ان چیزوں سے خوش نہیں ہیں سر اگر وہاں پہ ایک کلیش شروع جاتا ہے ان دو تبقات کے درمیان کلیش شروع جاتا ہے تو پھر بھی امریکہ کا فائدہ اسی تعداد کو انہوں نے راضی رکھنے کے لیے وہاں پر ایسے نظام ایسے قوانی نافذ کر دیئے گئے جو اقل سے باہر ہے مثال کے طور پر عورت گاڑی نہیں چلا سکتی بھئی گاڑی چلانے میں کیا پرابلم تھی شروع میں جو کیا انہوں نے ایسے ایسے عجیب قوانین کے عورت گاڑی نہیں چلا سکتی بھئی گاڑی چلانے میں کیا اشوار ہے پورے نقاب میں لے کے تو عورت جہاز بھی چلا سکتی تو انہوں نے شروع میں کوشش کی کہ کسی طرح وہ ہمارے جو ہارڈ کور جو ریلیجس ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم خوش کریں اچھا اب ان کو خوش کرتے کرتے وہ ایک لیمٹس آگے نہیں جا سکتے اور اب آگے آگے سے ٹرمپ آگیا اسرائیل کا اب ایکسپینشن پلان آگیا ٹھیک ہے اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور مختلف ممالک میں شورش پیدا کر کے تمام ممالک کو اس نے ریس تو دہ گراؤنڈ کر دیا گیا لہذا اس اس موقع کے اوپر اب یہ صورتحالے جتنا بھی وہ آگے بڑھیں گے امریکہ کے اس میں ایک اندر سے ایک لاوہ پکے گا اور وہ لاوہ اس کا جو ہے وہ اظہار کسی نہ کسی وقت وہاں پر بہت بری طرح سے ایجوبیق صاحب یہ بتائیے کہ یمن کے جو ہوسی باغی ہیں وہ آج کل سعودیہ کے لیے بھی جو ہے وہ خطرے کی علامت بنے ہوئے ہیں اور سعودیہ نے ان کے خلاف ایک جنگی اتحاد بنایا اور وہ ایک چپکلش کی صورت ہے اور سعودیہ اسے ٹکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ خوصی باغی جو ہیں وہ سعودی مسلک کے خلاف برسرے پیکار ہیں یا سعودی بادشاہت کے خلاف دیکھیں جی کوئی بات قطعیت کے ساتھ کہنا تو ممکن نہیں ہے لیکن جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ یہ ایک بار پھر سعودی عرب اور ایران کی پروکسی جنگ ہے اصلا میں اتنا مسلکی اتنا فرق ہے نہیں بنیادی طور پر وہ شیعوں کے نسبت جو بھی حسین ہیں جو بھی ان کے قائد ہیں وہ شیعوں کے نسبت سننی مطلب ان سے زیادہ نزدیک ہیں لیکن پروکسی بار زیادہ سے کہ بیرکسان نے بتایا نا کہ بیسیکلی یہ مطلب ہے علاقے جیو سٹرٹیجی جنگ ہے یہ یہ اس کے مسلک کی بنیاد ہے نہیں سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہاں پر جو گورنمنٹ وہ قائم کریں ان کے پسند کا آدمی وہ وہاں پر یمن پر حکمران ہو یہ سعودی عرب ایران والوں کا چونکہ وہاں بھی اثر رسوخ تھا ایک وہ حسی علاقائی بالندستی جو ہے وہ مقصد نہیں اس کے آپ یمن کی سیچوشن دیکھیں نا یہ آج سے نہیں یہ قبل از اسلام جو یمن جہاں وہاں جس سمندر میں جہاں پر اس کی بہت مندرگاہ ہے یہ تو اس زمانے سے ایک بہت بڑی جگہ ہے نہر سویز بننے سے پہلے تو سارا سوان جو عیس سے وہاں آتا تھا وہاں سے پھر وہ تجارتی لینڈ روٹ کے ذریعے بہر روم کے وہاں شام میں پہنچتا پھر وہاں سے آگیا یورپ کو جاتا تھا یمن کی وہ حیثیت وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے جس طرح خلیج فارس پہ بیٹھا ہوا ایران بلکل اسی طرح دوسرے کونے پر وہاں پر انڈیا نوشن پہ یمن ہے اور ایران چاہتا ہے کہ وہاں پر اس کا اثر و سوخ ہو قبلد اسلام روم کی بادشاہت چاہتی تھی کہ یمن پر ان کا اثر و سوخ ہو یمن کی بہت اسٹریٹیجنگ امپورٹنس ہے اور وہاں وہ اقتدار کی جنگ ہے اور اپنے اثر رسوخ کی جنگ ہے اس میں مسئلہ کا کوئی اتنا تعلق نہیں ایران چاہتا ہے کہ جس طرح خلیج فارس کے اس موپے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سے امریکہ بھی جو ہے مطلب امریکہ اپنی پرزنس اسی لیے یمن میں اپنا اس نے امان میں اور وہاں رکھی ہوئی ہے نا اپنی قطر میں اس کو اس چھوٹی سی گزرگاہ کو جو تیل کی مطلب ہے وہ شبز وہاں سے گزرتے ہیں یہی حال اس بہر امر کے اس کونے پر ہے افریقہ اور اس کا ہورن جو ہورن افریقہ ہے اور یمن ہے وہاں پر وہ تیل کی گزرگاہ ہے تو بنجادی طور پر تو یہ اقتدار کی اور اپنے غلبے کی جانگی ہے اس میں سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس کا وہاں پر مطلب ہے اثر رخ زیادہ ہو ایران چاہتا ہے کہ وہ اثر رخ زیادہ ہو مسئلہ کی بنجادوں پر تو اتنا فرق ہے نہیں وہاں پر حوسیوں میں اور سنیوں میں بنجادی طور پر لیکن کیونکہ ایران سپلائی کر رہا ہے اور پروکسی باہ رہا ہے وہاں پر لہٰذا وہاں اقتدار کی جانگی ہے کہ کس کا پپٹ حکمران جو وہاں بیٹھا ہوا سعودی عرب سعودی عرب کے لحاظ سے جو زیرانو ہے وہ ایک ذرخیز علاقہ بھی ہے یا وہ شمال میں شام کا علاقہ ہوتا تھا یا یمن کا علاقہ ہوتا تھا اور پلس پورٹ ہونے کے لحاظ سے جو بلکل اکی جگہ جہاں نے بتایا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں نقشہ پر تو ایک طرف خلیج فارس اور ایک طرف بہرہ امر کے دو موہوں پر یہ دو علاقے ہیں اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب یہ نہیں چاہے گا اس طرف تو اس کونے میں تو اس کا عمل دخل اتنا نہیں ہے لیکن وہ چاہے گا کم از کم یہ ایک جو موہ ہے یہ تو اس کے پاس اس میں رہے قبضے میں یہ جو بات آئی ہے نا کہ اصل میں امریکہ جو ہے وہ پلٹیکل اسلام کے خلاف ہے ویسے اگر آپ نمازیں پر روزے رکھے تو امریکہ اکنی مخافت نہیں کرے گا یہ بات آج سے دس پدرہ سال پہلے ٹھیک تھی یہ بات اب بھی ٹھیک ہے لیکن امریکہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے میں مثال دیتا ہوں شام میں بشار الاسد کوئی نظام تو نہیں اسلامی قائم کر رہا تھا کوئی نظام اسلامی قائم کر رہا تھا اس کا اسلامی نظام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا کیوں کیا امریکہ نے اس کو تباہ و برباد اسی طرح اپنا کذافی جو ہے وہ کسی طرح بھی وہ تو ایک نیا ہی اسلام لہا رہا تھا وہ اس کا سرخ اسلام تھا وہ نیا ہی لہا رہا تھا اس نے اپنی کتاب بقاعدہ قرآن پاک کے مقابلے میں نکالی تھی ماذا اللہ تو وہاں بھی ایسا معاملہ نہیں تھا اصل میں اب صورت حال بدل چکی ہے پچھلے ڈیکڈز کی نسبت اب مسلمانوں کا وجود بزاتے خود جو ہے برداشت نہیں ہے یہ صورت حال ہو گیا اور یہ نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جس طرح قتل و غارتگری پہلے نہیں ہوتی تھی جس طرح کے ایک دم اب مسلمان ممالک میں ہونا شروع ہو گئی ہے دیکھیں وہ تو بیک صاحب وہ تو اصل میں ایک گریٹر اسرائیل کا جو پلین ہے یہ اس کا حصہ تھا اور وہ اس میں دیکھیں امریکہ نے کوئی آج کوشش نہیں کی ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کچھ لوگوں نے قبلہ بنالے کچھ مسلمان ملکوں نے قبلہ بنالیا واشنٹن کو کچھ نے موسکو کو یہ حالات ہوئے نا مسلمان تو وہی پہ تقسیم ہو گیا اور اس وقت اس کے بعد سے کوئی اسلامی نظام تو آیا ہی نہیں ابھی جو کوشش ہو رہی تھی ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح جو وہ جو ممالک جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہوں ان کو ہم عرب ممالک کو نیل ڈاؤن کر دیں تاکہ گریٹر اسرائیل کے جو راہ ہے وہ ہموار ہو سکے اس میں اب یہ سٹیٹیجی جو ہے یہ تو کافی ایرز ہے نا لیکن ان کو اصل کس چیز کو وہ روکنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نبی اکیل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خلافت علی من حاج النبوت آئے گی وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں ہاں حدیث میں ہے نا جو پانچ ادوار کا ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تکون نبوت فیكم ما شاء اللہ ان تکون سمہ یرفع اللہ اذا شائع یرفعہ تم نبوت اس وقت تک رہے گی یعنی کہ میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا پھر جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا سمہ تکون خلافت علی من حاج النبوہ پھر خلافت علی من حاج النبوت کا دور آئے گا وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا سمہ تکون ملکن عازن پھر اس کے بعد کٹ کھنی ملوکیت کا دور آئے گا وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب اللہ چاہے گا پھر فرمایا کہ سمہ تکون ملکن جبریین پھر مجبوری کی حکومت آئے گی جبر کی حکومت آئے گی اور وہ ہم نے دیکھی ہماری آنکھوں میں تو اسی میں کھلی ہیں کہ جب یہ پورا ایک ویسٹ کا تسلط تھا پھر آپ نے فرمایا سمہ تکون خلافت علی من حاج النبوہ پھر خلافت علی من حاج النبوہ کا دور آئے گا تو یہ احادیث چھپی ہوئی نہیں ہیں یہ موجود ہے گریٹر ازرائیل ان کا پلان ہے اس پر انہوں نے بڑھنا ہے اور وہ بھی احادیث میں ہے کہ وہ کہاں تک آئیں گے اور وہ ان کو پتا ہے کہ جتنا ہم اس مسلمانوں کو کمزور کر دیں گے جتنا ان کو بے یار و مددگار کر دیں گے اتنا ہمارے لئے آسانی رہے گی لہذا ان کا ملٹی پرانگ اٹیک ہے اور وہ آج سے نہیں ہوا وہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے انہوں نے ہماری نظریاتی جو ہماری بیسیس تھی ان کو تباہ کیا ہمارے معاشراتی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہمارے تعلیمی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہر طرح سے وہ عمل آور ہو رہے ہیں ہاں اب تھوڑا سٹریٹیجی ان کی جنگی اس لیے ہو گئی ہے کہ اب ان کو واقعی فیزیکلی جو ہے وہ چاہیے ہے گریٹر ازرائیل کے قیام کے لیے تو وہ گریٹر ازرائیل کے قیام ان کی نزدی کی ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس وقت ان کے مسائل اس میں ایک بات یہ نا کہ امریکہ اور مغرب یہ بھی تو سمجھتا ہے نا کہ مسلمان کی فطرت میں افاقیت ہے مجھے بتائیے میان مار میں کون سا اسلامی نظام کا قائم ہونے کے تو وہ کوئی تھی کہ وہاں ان کے ظلم و تشدد کیا اور یورپ نے اور امریکہ نے بقاعدہ مدد کی ہے یہ اب اس پالسی پر ہیں مسلمان مقاو اس پالسی پر اس سٹریٹیجی پر ہے وہ بات پہلے تھی اب بھی ہے لیکن اب وہ ایک سٹاپ آگے چل کے اس پر کام کریں حسنی مبارک کو انسا اسلامی نظام لانا تھا وہ تو دشمنہ اسلامی میں نے کہا نا اسرائیل کے مقابلے پر جو بھی آ سکتے تھے ان کو انہوں نے ختم کیا ہے جو بھی کوئی قوت ابر رہی تھی اس خطے میں وہ تو عراق سے شروع ہوئے نا حسنی مبارک بھی جب عراق پہ پہلا اٹھائیک ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک کیسے یہ نہیں اس حوالے دیکھیں اس حوالے سے انوار سعداد جو تھا وہ ہی کر چوئے اتھیار ڈال چکا تھا اس حوالے سے وہ تو مقابل دور اتھیار وہ ہی ڈال چکا ایک سام کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں لیبیا میں یا مصر میں ان کو ان حکمرانوں سے خطرہ نہیں تھا وہ دہشت جس لائن پر سمدر کے حکموں چل پڑی وہ دہشت پھیلانا تھا کہ باقی بھی جو مسلمان حکمران ادھر ادھر چاہے وہ کہیں بھی ہیں اور مسلمان عوام بھی برما کے مسلمانوں کو مثال دی گئی انڈونیشیا میں جو اس ٹیمور میں ہوا تھا اس کے بعد پر وہاں پر عیسائیت جو ہے بڑی طریقے سے پھیلی ہے انڈونیشیا سے مطلب کون سا مار اسحر کو خطرہ تھا کوئی خطرہ نہیں تھا مسلمانوں پر مجموعی طور پر حکمرانوں پر بالخصوص اور عوام الناس پر بالعموم ایک مطلب دہشت پھیلانا بھی اس کا مقصد ہے یہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جو آ کر بیٹھے یہاں پر جائے تھا کہ یہاں پر ایک نظام شاید وہ قائم ہونا شروع ہوا تھا کہ کوئی بالکل فنڈیمنٹلیسٹ قسم کا ایک اسلام جو ہے یہاں پر آ رہا تھا انہوں نے اس کو مطلب ہے بلکل جڑ پکڑنے سے پہلے ہی مطلب اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو بنیادی طور پر وہ دہشت پھیلانا بھی ان کا مقصد ہے اور بالخصوص مسلمان حکمرانوں پر دہشت پھیلانا کہ ہم جب چاہیں آپ کی یہ حکومتیں جو توڑ وہ چل رہی ہیں نا یہ ہمارے رحم و کرم پر ہیں لہذا آپ مسلمان حکمرانوں کو راضی کرنے میں چلے ہوں ہیں جیسے اسلامیک لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صدر جو ہیں طیعہ بردگان ان کا ذکر آیا تو ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ علم اسلام پہ ہونے والے مظالم کے خلاف بڑے مؤثر انداز میں وہ آواز اٹھاتے ہیں ابھی برگیڈی صاحب حوالہ دے رہے تھے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکی جو ہے وہ نیٹو فورس جو ہے جو اسلام کے خلاف افغانستان میں ایک عرصے سے جو ہے وہ برسر پیکار ہے اس کا حصہ بھی رہا ہے یعنی ایک طرف اسلام کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے دوسری طرف نیٹو فورس جس کے جو ہے وہ ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی شامل ہیں تو یہ متضاد رویہ کیوں اپنا رکھا ہے ٹرکی نے یہ ایسا ہے کہ واقعاً بڑا کنفیوز کرتی ہے آدمی کو یہ چیز حقیقت یہ ہے کہ اطاعترک نے جو دیا تھا جو دین دیا تھا میں لفع استعمال کروں گا جو نظام دیا تھا وہ تھا خالصتاً سیکولر بلکہ ملہدانہ نظام تھا اور ان کے کانسٹیوشن میں سیکولر ازم کی فاظت کرنا فوج کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اچھا اس صورت اس پس منظر کے ساتھ اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ بردگان جو ہے وہ حکومت سے بالتے ہیں اب ان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے ان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ سیکولر ازم کو ایک دم ختم کر دیں ایک دم تو نہیں اب اتنا عرصہ گزر گیا نا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے انہوں نے آہستہ آہستہ مذہب کی طرف پیشرفت کی ہے پردے کا معاملہ ان کی اہلیہ پردہ کرتی ہے نماز وغیرہ کا معاملہ وہ آپ بڑی اچھے قرات کرتے ہیں تو پہلے تو انہوں نے یہ کیا ہے اب نیٹو سے نکلنا ان پر صرف سیول حکومت کا معاملہ نہیں ہے اس کے لئے فوج کی نظامندی جو ہے وہ لازم ہے اور فوج جو ہے کانسٹیوشنل بندی ہوئی ہے سیکولر ازم کے ساتھ فوج کے مرضی کے بغیر وہ نیٹو سے نہیں نکل سکتے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تیب اردگان ایک اچھی نیت سے ایک نیک نیت سے اسلامی نظام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اسی لئے پیچھے بھی ان پر بھی حملہ ہوا امریکہ نے جو کوشش کی ہے وہ بڑھ رہے ہیں اس کی طرف لیکن ان کے راستے میں ان کا آئین ہے اور ان کی اسمبلی میں یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ آئین کو تبدیل کر لیں بلکہ اگر وہ آئین کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کر گیا تو یہ بھی نکتہ خاص رکھیے تو عدالت اس کو ریجیکٹ کر دے گی کیونکہ وہ آئین کی بنیاد میں شامل ہے سیکولر ازم لہذا اس شخص کو یہ خاش رکھتے ہوئے بھی یہ سمجھ لیجئے زنجیریں اور بیری ہیں جو ان کے پاہوں میں پڑھیں ہیں نہیں میں اس کا سوال جواب سے ایک اور طرح انداز میں دوں گا اصل میں وہ نیٹو کا حصہ تو ہیں ٹرکی نیٹو کا حصہ بھی ہے ٹرکی یورپین یونین میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے تجارتی مفادات اٹھانے کے لیے وہ تو ایک درینہ اس کا مطالبہ ہے نا اور نیٹو فورسز کے حوالے سے بھی دیکھیں مطلب ہے ٹرکی کی بڑی نزدی کی یو ایس او کے ساتھ رہی ہے اور بڑے مطلب ہے جس طرح ہم یو ایس او کا استعمال کرتے ہیں اس طرح سے ان کا بھی سارا اصلہ جو ہے اصلہ خانہ جو ہے وہ مطلب نیٹو کا حصہ ہونے کے حوالے سے امریکہ سے ان کو مطلب سارے آرمومنٹس ملتے ہیں تو وہ ہے لیکن بہرحال وہ نیٹو کے مفادات کے خلاف بھی وہاں پر کام ہوئے ہیں ابھی حالیہ میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ شام میں جو کردستان کا علاقہ ہے جو شام کا وارڈر اور ترکیش کے درمیان ہے اور وہ مطلب ترکیش کا کلیم ہے اس کا کردستان کے علاقے پر پوزیشن لیڈر ہے اس نے نیٹو کو خط دکھا ہے کہ جناب یہ مطلب نیٹو کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے امریکہ خلاف کام کر رہا ہے آپ اس کو مطلب نیٹو کا حصہ ہوتے ہوئے لہٰذا اس کی امداد بند کی جائے امریکہ نے مفادات کے خلاف کام کیا جب اراق کے حوالے سے امریکہ نے حملہ کرنا چاہا اور ان سے مطلب ائر سپیس مانگی ائر لوٹس مانگی تو انہوں نے اپنے قائدہ پارلیمنٹ سے بل پاس کروا کر ان کو مطلب انکار کر دیا ان کو بلکہ پاکستان میں مثال دی گئی اس حوالے سے اور بلکہ پاکستان میں جب یہ جس طرح سلالہ کے واقعے کے بعد جہاں چوبیس فوجی جو ہیں مطلب ہے ہمارے وہ شہید کر دیئے گئے تھے اور اس کے حوالے سے جب یہ کنٹینرز کی آمدرہ بند کی تھی تو امریکہ کو بہت لمبا چکر کاٹ کر یہ خدمات تو اپنی جگہ ہیں جیسے بیگ صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ تلاوت بڑی اچھی کرتے ہیں اور پھر انہوں نے مظالم کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ان پہ فوجی بغاوت کی کوشش ہوتی ہے تو پھر وہ فتح اللہ گولن کی جو تحریک ہے جو اسلام پسند تحریک ہے اس کو بھی وہ کچلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سارے سارے رول ان کا یہاں پہ میں ایک بات کروں فتح اللہ گولن کی یہ تحریک ہے ایک دور میں یہ اس کا حصہ تھے لیکن فتح اللہ گولن کو اس وقت امریکہ میں وہ جلاوطنی حاصل ہے فتح اللہ گولن کی تحریک کے اوپر بہت بڑا کوششن مارک یہی ہے کہ وہ امریکہ ان کو کیوں پال رہا ہے ختم ایون اردوگان کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات ہیں بہت سارے اس نے بھی شہانہ رویہ اختیار کی یہ کوئی خلافت والی بات نہیں کر رہا یہ ایک میڈیم چل رہا ہے کوئی شخص ایک قدم بھی چلے دین کی طرف تو ہمیں تائید کرنی چاہیے ہمیں اچھی بات کہنی چاہیے لیکن ہم اس کو بلکل نہیں کہیں گے کہ جناب بلکل وہ کوئی بہت اسلامی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے ایوبیق صاحب ایران نے جو ہے وہ پہلے عراق کے ساتھ ایک بڑی طویل جنگ کی اس کے بعد ابھی جو صورتحال ہے وہ شام اور یمن میں جو ہے وہ پروکسی وارڈ رہا ہے تو آپ کیا سمجھ دیں گے ایران کا یہ جو رویہ ہے یہ امت مسلمہ کے لیے کتنا مفاد میں ہے دیکھیں جی جس طرح ہم نے سعودی عرب کی بات کی ہے اسی طرح ایران کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایران کی بھی جو دلچسپی ہے وہ سیدھی سی بات ہے وہ امت مسلمہ کے حوالے سے نہیں ہے وہ دین کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اپنی علاقائی بالا دستی کے حوالے سے اپنی تہذیب کے حوالے سے اپنی تہذیب وہ ڈائیز آر سال پرانا جو رضا شاہ پہلی نے جشن بنایا تھا تو وہ اس حوالے سے ہے لہٰذا یہاں وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں اسلام کی بالا دستی کے حوالے سے کہیں کام کرتے وہ نظر نہیں آتے بلکہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے بہت سے اقدامات کی وجہ سے اسلام کو زخ پہنچی ہے نقصان پہنچا ہے مثال کہ تو اپنی عراق سے جنگ کی اور پھر جنگ کی تو پھر اس جنگ کو ختم کرنے کا سلسلہ نہیں ختم ہوتا عراق کی طرف سے بہت پیشکشی ان کی جنگ کو ختم کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے جنگ کو برہاتے چلے گئے جس سے دونوں ملکوں کا نقصان دونوں ملک برباد ہوئے اور اسرائیل کو خاص طور پر عراق بہت بری طرح برباد ہوا تھا اور اسرائیل کو اس سے فائدہ پہنچا اس کی طرح تو خیر سعودی عرب کے بہت سے اقدامات سے اسلام کو زخ پہنچی ہے تو نہیں دیا سعودی عرب میں اب کچھ معاملات ایسے ہوئے نا ان کی تاریخ تو ایسی نہیں ہے جو بوش فیملی کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں ان کی کاروباری تعلقات ہیں ار ایم کو وغیرہ ان کا ایک دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ امریکن الیٹ اور یہاں کی الیٹ ایک کاروباری مشتراک میں ہے وہ اپنی جگہ پر ہے میں اس میں آگے آنگا اثر افسوس کی بات کیا ہے کہ اسلام ہوا ہے اور یہ خود بخود نہیں ہوا اس کی بھی ایک تاریخ ہے اس کی بھی ایک ہسٹری ہے یہ ایک یہودی سازش کے تحت اسلام کے اندر اتنی بڑی درار ڈالی گئی آج سے جو دن پہ دن بڑھتی ہی آ رہی ہے آج سے بارہ تیرہ سو سال پہلے بلکہ چودہ سال ہی ہم کہلے اس سے پہلے وہ بڑھتی رہی ہے اور اس کو استعمال کیا ہے اسلام دشمنوں نے اصل بات یہ ہے اس میں کسی ایک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ کوئی ایسا فرق نہیں تھا لیکن اب آپ دیکھیں اسلحہ دونوں کو کون دیتا ہے ایک کو امریکہ دیتا ہے ایک کو روس دیتا ہے دونوں کے دونوں عیسائی ہیں ٹھیک ہے ایک کیتھولیک ہے اور ایک اورسوڈاکس ہے لیکن دیتو رہے ہیں اچھا پھر ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم پہلے ایک کو اٹھائیں تاکہ دوسرا ڈر کے ہم سے اسلام آنگے پھر دوسرے کو اٹھائیں تو پہلے ڈر کے اسلام آنگے یہ ایک پوری امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی ایک سادش ہے اگر یہ نہ ہوئی ہوتی اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو اسلام یہ ممالک یا امریکہ اور یروس کے مقاللے میں کچھ بھی نہ ہوتے یہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے اس پر ورکنگ کی ہے وہ اس کا پھل پا رہے ہیں صحیح بات ایران کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ویسے تو امریکہ اور اسرائیل کو لل کرتا رہتا ہے مختلف فورمز پر بیانات کی حد تک اور سب کچھ لیکن جب فیکشن فگرز دیکھنے ہیں تو دس ہزار سے زائد یہودی اس وقت ایران میں مقیم ہے اور ایران کے شہری دس ہزار سے کئی زیادہ ہے میں یہ کہتا ہوں ایران آستین کے انسابوں کو کیوں پال رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ ان ریالٹی دیکھیں تو یہودیوں کا کہیں پر ہونا کسی بھی مذہب کا کوئی بھی شخص رہ سکتا ہے اور ہمارا دین جو ہے اسلام جو ہے وہ تو جو یہ تو یہودی یہ فوجی نہیں ہے دیکھیں یہودیوں کے بارے میں دو ذکر آئے ہیں قرآن بیو میں ایک برا ذکر ہے ایک اچھا ذکر بھی ہے بات یہ ہے ہم کیسے ایڈنٹیفائی کر پائیں گے کہ ایران میں رہنے والے یہودی وہ تو بہت نیک لوگ ہیں کہیں سے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے کہ چونکہ ایران میں یہودی رہ رہے ہیں تو وہ اصل میں پوائنٹ کیا ہے کہ یہودی ایسیلف جو ہے وہ اگر ایک اپنے اس کے سیٹ اپ میں رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو ضبرستی مسلمان نہیں کر سکتے میرا کہنے کا اصل بخصت ہے کہ اور یہ چیز اپنی جگہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ایران کے دیتے یہودی کیوں ہی کٹھے ہیں کچھ احادیث مستقبل کے حوالے سے ملتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب جب دجال کا ظہور ہوگا تو ستر ہزار یہودی جو ہیں وہ اسفہان سے نکلیں گے اسی والے سے اسفہان سے نکلیں گے اسفہان سے نکل کے اس کا ساتھ دیں گے یہ بھی ایک حدیث موجود ہے اور یہودیوں کا بہرحال جو مسیحہ ہوگا یہ تو بہت فیکٹ ہے نا جس پر کہ مسلمان اور عیسائی بھی متفق ہیں کہ یہودیوں کا جو مسیحہ ہوگا وہ مسیحہ نہیں ہوگا انٹیکریسٹ ہوگا وہ مسیحہ نہیں ہوگا اس لیے کہ مسیحہ تو آ چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ چکے لہذا چاہے وہ یہودی آرثوڈاکس ہو چاہے وہ یہودی کیا کہتے ہیں وہ زائنیسٹ ہو ان کا جو بھی مسیحہ آئے گا وہ مسیحہ نہیں ہوگا خیر وہ ایک اسلامی نکتہ نظر بھی حضرت عیسیٰ آ چکے حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے آئیں گے اس کے باوجود جو انہوں نے کہا ہے اس کے باوجود وہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق ستر ہزار یو دیو بھی نکلیں گے تو پھر اس لحاظ یہ جملہ درست ہے کہ ایران آستین کے سامپوں کو پال رہا ہے یہ بات صحیح لیکن آپ یہ سوچئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دجال مدینہ کے دروازے تک آ جائے گا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو حکمران وہ بھی کسی نے کسی طرح سپورٹ کر رہے ہوں گے دجال کو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لیتے ہیں ان کو فتح کرتے ہوئے آ جائے گا فتح کرتے ہوئے آ جائے گا بات عرض یہ ہے کہ اس وقت جو حالات پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں اس وقت کیا حالات ہوگی دو مقدس مقامات دو مقدس شہر لائک ویٹیکان بن جائیں گے جہاں پر کہ شریعت نظر بھی آئے گی آپ کو سعودی عرب میں جہاں پر قال اللہ و قال الرسول کی بات بھی ہوگی اس کے باہر پر سعودی عرب جو ہے وہ مختلف ہوگا وہ مختلف ہوگا نہیں آپ تو وہ تو بات پیشٹ افت ہو رہی ہیں سعودی عرب کے حکومت اپنے اوپر سے انڈیا کی فلائٹس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جا سکتے ہیں مطلب ہے مشرقین اور یہود کا بھی جو ہے آپس میں رابطہ قائم کروا دیا گیا اس لحاظ سے کہ آپ دیکھیں اب یہ ان کی اجازت سے ہوا نا ہمارے سعودی فرما رواوں کی اجازت سے ہوا نا اچھا یوں بیک صاحب جب ہم اسلامی لیٹرشپ کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی بھی بات ہمیں کرنی چاہیے ہمارے پرائم نیسٹر صاحب حالی میں افغانستان گئے تھے اگرچہ وہ ایک پہلے سے تیشدہ دورہ تھا جو درندگی وہاں پہ ہوئی وہاں کے مندرسے پہ بمباری ہوئی جس پہ حفاظ اکرام جو ہیں وہ بہت شہید ہوئے لیکن ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے وہاں پہ جا کہ اس حوالے سے کوئی احتجاج افغان حکومت سے نہیں کیا آپ کیا سمجھ دیں کہ اس کی کیا وجہ تھی ہم اس پہ احتجاج ہم اپنے وزیراعظم سے احتجاج کر سکتے ہیں کرنا چاہیے کہ رکھیں کہ اولاں آپ نے ٹھیک کرنا یقیناً یہ شہدون کے مطابق دورہ ہوگا پہلے تیشدہ ہوگا لیکن جتنا بڑا واقعہ کندوز میں ہوا ہے اور اب تو امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا جو کیا ہے افغان حکومت نے کیا ہم نے کچھ نہیں کیا تو اس حوالے سے چاہیے یہ تھا کہ دیکھیں کہ یہ پشاور میں بچے مرے تھے سب نے اس کی مضمت کی تھی سب دل غمزدہ ہوئے تھے سب کو اس کا افسوس ہوا تھا ننے منے بچے یہ بچے ان سے بھی چھوٹے تھے عمر کے لحاظ یہ بچے ان سے بھی چھوٹے تھے اور قرآن پاک کے حافظ تھے اور ایک تقریب مناقض ہو رہی تھی جو اس میں ان کو اثنات جو ہے اس کا وہ تقسیم ہو رہی تھی ایسے وقت میں جب یہ کام ہوئے تھے ہمارے وزیراعظم کا یہ کام تھا کہ اپنے دوروں کو کم از کم کینسل نہیں تو ملتوی تو کرتے کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں کا ریکارڈ کرواتے ہیں اگر وہ اتیار ریکارڈ کرواتے تو جواب پتے کے دیتے ہیں ڈاما ڈالر میں جو ہوا اس پہ تو تمہارا کیا موہ اتیاج کرنے کا ڈاما ڈالر میں کیا امریکہ نے کیا امریکہ نے کیا وہ ترندگی تھی اس پہ ہم نے اتیاج کیا کیا وہ ہماری جو فضائی حدود میں بلکل بغیعی جات امریکہ آتا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے امریکہ نے تھا لیکن مشرف حکومت میں آپ نے خود اپنے ذمہیں لے لیا تھا بات یہ ہے کہ وہ آگے جواب یہ ملتا ہوں کہ جناب آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں آپ کے اپنے ملک کا کیا حال بارحال یہ ہے بارحال وہ دوسرے معنوں میں وہاں جا کر دہشتگردی کی مضمت کی گئی تو وہاں کے نکتہ نظر سے فانستان میں دہشتگردی کون کر رہا ہے فانستان میں تو ان کے نکتہ نظر سے فان تالبان دہشتگردی کر رہے ہیں وہ یہ بات افسوسناک ہے بارحال کیا کہہ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ افسوسناک معاملات ہمارے حوالے سے ہوئے ہیں دیکھ سب ایسے واقعات تو کہیں ہیں ابھی ریسنٹلی جو اسلامباد میں ٹرافک حادثے میں جو فوجی اتاشی نے جو ایک مرساگل سواروں کو جو کچل دیا اور اس میں سے ایک بیچارہ جو ہے وہ فوت بھی ہو گیا تو اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو سفارتی استثناء حاصل ہے سوال یہ ہے کہ کیا سفارتی استثناء جو ہے وہ مولا عبدالسلام ضعیف کو حاصل نہیں تھا اس کو کیوں پاکستان نے پکڑا دیا تھا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا بلکہ اس کی تو واپسی کی راہے ہموار کی جا رہی ہیں دیکھیں آپ نے بہت ہی اچھی مسال دی ہے اصل میں سب سے بڑا جرم جو ہے نا آج کے دور میں وہ ضعیفی ہے کمزور ہونا سب سے بڑا جرم ہے اور یہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں اگر اسی طرح کا ایک ایکسیڈنٹ جو امریکہ میں ہوا تھا میرے آپ ذہن میں نہیں ہے کہ کس ملک کا سفارتی تھا وہ عملہ اس نے کیا تھا اور کوئی بندہ مر گیا تھا تو امریکہ نے اس ملک کو کہا تھا کہ سفارتی استثناء کا مطلب یہ نہیں ہوتا لائسانس ٹو کل تو کیا یہاں یہ مطلب لائسانس ٹو کل ہوتا ہے لیکن ہم اپنی پولیس اپنی حکومت کا طرز مل بھی چھوڑے کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں اس کا کیا گیا ہاں جی اسے چھوڑا کیوں گیا اور فوری طور پر اس کو چھوڑ دیا گیا اور وہ فوری طور پر اپنے وہ چلا گیا اب وہ چلا گیا ہے اس میں ایمبیسی میں تو یہ واقعہ تھا پولیس ایمبیسی میں داخل نہیں ہو سکتی یہ اپنی جگہ ہے ایک یونورسل قانون ہے کہ پولیس ایمبیسی میں داخل نہیں ہو سکتی اور پھر اس نے انہوں نے فرار کی کوش کی ہے جب وہ ائرپورٹ کے قریب پہنچا ہے تو وہاں اس کو معلوم ہوا ہے کہ آگے ناکہ لگا ہوا ہے اس حوالے سے تو پھر وہاں سے واپس آ گیا ہے اب بھی وہ ایمبیسی سے باہر آیا تھا چاہیے تھا کہ اس کو پکڑ لیے جاتا لیکن یہ سب کچھ یہ ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اس کے سامنے کیسے بولے یہ دو واقعہ ایک واقعہ تو بتایا نا بیگ صاحب نے کہ امریکہ میں کسی ملک کے سپاہ بلکل یہی جرم ہوا تھا ریڈ لائٹ کراس کی تھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے حوالے سے جب ڈیپلومیٹک ایمیونٹی کلیم کی گئی تو امریکہ نے کہا تھا کہ یہ بھی مطلب ڈیپلومیٹک ایمیونٹی کا مطلب یہ نہیں کہ we should hand over the sword ایکچول جو الفاظ تھے کہ in that ڈیپلومیٹس hand بلکہ ایک اور واقعہ ابھی یہ بہت پرانا واقعہ نہیں حال کا ہے کہ انڈیا کی ایک ایمبیسی کی مطلب کوئی سفارت مطلب وہاں پر سفارتی حملے کی خاتون تھی امریکہ میں اس سے کوئی وہاں پر جرم ہوا تھا اور وہ اس نے بھی جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ایمبیسی کا اندر چل جائے تو وہاں پر عملداری ختم ہو جاتی ہے اس نے بھی ایمبیسی میں پناہ لی تھی لیکن امریکہ نے پریشر ڈال کر اس کو بقاعدہ گرفتار کیا لیکن بعد میں خیر وہ جو بھی ڈبلومیٹک ہوتے ہیں اس کو ریپیٹریٹ کر دیا گیا لیکن امریکہ نے پریشر ڈال آ رہا تھا کہ وہ ارسٹ مطلب اس کو کیا جائے گا اور وہ اس کا ارسٹ کیا گیا اس کو بعد میں انہوں نے اس کو سفارتکار کا واپس بلوا لیا تو یہ ڈبلومیٹک ایمیونٹی جو ہوتی ہے یہ انلیمٹیڈی ہے بالکل وہ نہیں ہوتی کہ کوئی لائسنسٹو کر دیا دے دیا جائے پاکستان میں اب یہ شروع ہو گئی ہے کوئی امریکہ سے یہ تو ایکشیڈنٹ ہوا ہے ریپیٹریٹریٹ نے تو اپنے ہاتھ سے بندے مار دیئے تھے اور ہم نے اس کو بائزت اس کو روانہ کیا ابھی تو مطلب ہے پولیس نے محکومت سے کہا ہے کہ اس کو اس کا نام ایکزٹ کنٹرول اس میں ڈالا جائے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو امریکن ہیں انہوں نے پاکستان کے جو امبیسٹرز ہیں ان کی صفیح پابندی پاکستان کے امبیسی کے یعنی اس کے سراؤنڈنگ میں بیس کلومیٹر سے زیادہ آپ کہیں جا رہی سکتا ہے ہم تو کچھ نہیں کر رہے وہ ہمارے خلاف ایکشن لینے میں اس کو اب کس سے ریزول کر لیا جائے گا لیکن چیز یہ ہے کہ اصل میں جو جاہلیت کے دور کا قانون تھا جب ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ آس اور خزرت دو قبیلے تھے ایک قبیلہ چھوٹا تھا ایک بڑا سا اور وہاں پر قانون تھا کہ اگر آس ہی جو ہے کوئی اس کو اس سے کوئی قتل ہو جائے خزرت تو تین اوسی جو ہیں وہ مارے جائیں گے ایک قبیلہ جو بڑا ہے وہ پناہ روج آنے کے لیے کہ ہمارا جو ہے شہری جو ہے وہ تمہارے شہری سے زیادہ تو امریکہ کی خالی پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو امریکن فوجی کو پوری دنیا میں امیورٹی حاصل ہے اس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا جبکہ امریکہ خود دوسرے ملکوں کے سربراہوں کے خلاف جو ہے وہ حیق کی ادارت میں فوجی مقدمات قائم کرتے ہیں اور ان کے خلاف وہ قتل کے مقدمات قائم کی جاتے ہیں تو یہ تو وہ ضعیفی والی بات ہے کہ امریکہ کے اس وقت وہ اس وقت دنیا کا فیرون جو ہے امریکہ ہے اس کے فوجیوں کو اس کے شہریوں کو اس کے ڈپلومیٹس کو ہر ملک میں خصوصی اختیارات حاصل ہیں جبکہ کسی دوسرے ملک کا جو بھی کوئی ہے اس کو وہ حق دینے جبکہ آپ نے صحیح فرمایا ہے جرم زعیفی کی سزا بانگے مفاجہ فائنلی یہ فرما دیجئے کہ دنیا میں قیام امند کے لیے پاکستان جیسی نظریاتی ریاست کو کیا رول ادا کرنا شاہی ہے یہ ایک بڑا آپ نے ایسا چپتا بس آوال کر دیا ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے پور دنیا کے نقشے پر جو نظریات کی بنیاد پر وجود آیا تھا کسی جغرافیائی بنیاد پر کسی نسلی کیا تھا اور ہمارا اس وقت جو تھا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اداہلاللہ ہم آج ستر سال گزرنے کے باوجود اس کو ایک نظریاتی ریاست بنا نہیں سکے ہم نے دعویٰ کیا تھا اللہ کے سامنے یہ احد کیا تھا لیکن ہم نے اس کو نظریاتی ریاست بنایا نہیں اگر ہم اس کو نظریاتی ریاست بنا چکے ہوتے تو ناصل یہ کہ ہماری وہ جو یہ ضعیفی کا جو دور ہے یہ بھی مطلب ہے بہت طاقتور قوم ہوتے بلکہ نظریات کی بنیاد پر ہم لیڈ کر رہے ہوتے امت مسلمہ کو اور ایک حد تک ایک زمانے تک ہم نے کیا اور مسلمان ملکوں کی نگاہیں مجھے اپنا یاد ہے پہلا سفر جو میں نے اٹی میں حچکہ کیا تھا وہاں پر کوئی انڈونیشیا کے اس سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا اس وقت جنرزا کی یہاں حکومت میں تھی اور ایک بہرحال نعرے کے طور پر اسلام یہاں آ بھی رہا تھا تو اس وقت مجھے خود کہ وہ لوگ دیکھتے تھے پاکستان کی طرف نظریاتی طور پر اور پاکستان نے مدد بھی کی ملائشیہ وغیرہ کی ان لوگوں کو مطلب اٹھنے میں بہت پاکستان نے ہیلپ کی ہے لیکن اب ہم دوبارہ تنظری کی اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ترکی کیا بھی آپ نے مثال دیکھے کہ ہاں وہ تجیب ردگان کو اسلام لارہے ہیں سعودی عرب کی طرف دیکھتے تھے کہ وہاں کچھ اسلامی قوانین نافذ ہیں کچھ پردہ کا ہے کچھ اور لیکن اب جب ہم اپنے ملک کا بھی حال دیکھتے ہیں اور اپنے اردگیو دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں بلکہ اب تو ہم الٹی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی سعودی عرب جو ہے وہاں بھی روشن خیالی آ رہی ہے فلانے ملک میں بھی روشن خیالی ہم کہاں کنے کے مرنگ کی طرح اب تو الٹی مثال دی جا رہی ہیں تو اب ہمارا کوئی لیڈنگ رول اس معنی میں نہیں ہے جب تک کہ ہم اس ملک کو واقعی ایک نظریات کی دیاست بنا لیں یہاں پر اسلام نافذ کر نہ لیں اس ملک میں ایک اسلام کا جو عادلہ اجتماعی عادلانہ نظام ہے اس کو قائم کر کے لوگوں کو دکھائیں جیسے کہ یہ علامہ پال کی ویژن تھی وہ ویژن نہیں تھے نا انہوں نے ویژن دی تھی کہ میں اس کو تقدیر ابرنگ مبرنگ کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان جو انڈیوائیڈ انڈیا تھا کہ اس میں ایک ایسی دیاست قائم ہوگی جو دنیا کو اسلام کا صحیح روشن جو رخ ہے روشن چہرہ وہ دکھائے گی کہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے کیا ہم اس میں ناکام ہے ہم لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں پاکستان ہم کوئی رول ادا نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو وہ رول ادا کرنے قابل نہیں بنایا موجودہ صورتحال میں بہت اچھا کسی نے تفسرہ کیا ہے کہ ستر سال پہلے ایک قوم تھی جسے ایک ریاست کی تلاش تھی آج ستر سال بعد ریاست ہے جسے قوم کی تلاش ہے قوم نہیں ہے اللہ کرے کہ اس ریاست کو جو ہے وہ اسی طرح کی قوم بھی مل جائے گروہ ہیں اور واقعہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست کے طور پر میں ہیں گروہ ہیں قوم نہیں ہے اب تو قومیتیں ہیں قومیتیں ہیں پاکستان کے اندر اور جغرافیائی بنیاد پر اور لسانی بنیادوں پر اور نسلی ملیاتوں پر ایمکیو ایم بھی ایک مہاجر قوم بھی ہے یہاں پر واحد ملک ہے جہاں پر ایک مجحب مہاجر قوم بھی آباد ہے برگریٹر گلام مرزا صاحب مطرم ایوب بیک صاحب آصف حمید صاحب پروگرام اعتشف حافی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹ وارجی اس پروگرام کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اسی محمد کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ